بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہو گئی یہ آپ کی آٹھ کی جماعت کی نردبانِ اردو ہے اور ہمارے پاس صفحہ نمبر چوبیس پر ایک تفہیم ہے لائبریری کا پس منزر جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آج ہم اس کے مزید چوبیس پر یہاں پر ہمارے پاس سوال ہے کہ اپنے سکول کی لائبریری پر مختصر سی عبارت تحریر کیجئے تو آپ کے سکول میں بھی لائبریری ہوگی اور لائبریری ہر درزگاہ کا ایک اہم جز ہوتی ہے تو ہم اپنی لائبریری کے بارے میں بھی چند الفاظ یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو چناب آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سکول میں دیگر شعباجات کے ساتھ ساتھ لائبریری کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے اس میں دنیا جہان کے مصنفین کی رنگ برنگ کتاب کتب موجود ہیں ہر جماعت کے طلبہ و طالبات اس گلشن سے روزانہ قیمتی جہور چنتے ہیں اور شب و روز اپنے ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں ہمیں اس کے جملے بنانے ہیں تو یہ دیکھئے ہم یہاں پر جملے بنا لیتے ہیں انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برست سے دنیا میں انقلاب آ گیا ایجاد خامس ایڈیسن نے بلپ ایجاد کر کے ایک کارنامہ انجام دیا نقوش بشپن کی یادیں ہمارے ذہنوں پر خوبصورت نقوش چھوڑ دیتی ہیں اس کے بعد ہے دانشور جب مشکل پیش آئے تو دانشور سے مشورہ لینا چاہیے بندوبست ہم نے سفر میں کھانے پینے کا بندوبست کر لیا ہے بنیاد جامعہ احسن العلوم کی بنیاد مفتی زرولی خان نے رکھی مدرسے ہر سال لاکھوں بچے مدرسے سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں کھندرات کتنے محلات آج کھندرات میں تبدیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ اپنے پاس ان جملوں کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں اسما سے پہلے مندرجازیل عربی سابقی لگا کر لفظ مکمل کیجئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ کو اس سے پہلے سابقی لگا کر ان کو مکمل کرنا ہے جیسے قرار سے دار القرار قرار سے پہلے دار لگا دیا تو وہ کیا بن گیا دار القرار یا بیت القرار ٹھیک ہے دونوں ہو سکتا ہے یہاں پر تو اب یہاں پر آپ کسی سے پہلے دار لگا دیجئے اور کسی سے پہلے بیت لگا دیجئے اور ان الفاظ کو مکمل کر لیجئے تو جو آپ نے زیادہ جس طرح سے سنے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو لگا دیجئے دونوں میں سے آپ کسی سے بھی لگا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق زادہ نہیں پڑتا جیسے دار الحکومت ہم کہتے ہیں جو کیاپٹل سٹی ہوتا ہے اس کو دار الامان، دار الشفاء، دار السکون، دار الخلافہ، دار السحط، ہسپتال ہے جیسے اسی طرح سے بیت الحکمت، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت الحرام، بیت رزوان، بیت الشورا اسی طرح ہے دار الاخرت، دار الادب، دار البقاء، دار الکتب، دار السلطنت اور بیت المطالعہ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد باری آ جاتی ہے صفحہ نمبر 27 پر MCQ اس کی جو بچوں کو اکثر پسند ہوتا ہے یہ بہت آسان سے ہیں آپ کی جو عبارت ہے اس میں موجود ہیں کتب خانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ سب کو بتائے لائبریری کہتے ہیں انسان نے تحریر میں آسانی کے لیے سب سے پہلے کیا بنائیں تو مٹی کی تختیمیں بنائیں ظاہر ہے مٹی کے اوپر لکھنا گونٹ کر اس کو آسان ہے یونان کے مشہور فلسفی ارستو اور افلاتون کے ذاتی کیا تھے کارخانے، کتب خانے، یتیم خانے ظاہر ہے کتب خانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ذاتی کتب خانے تھے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں پہلا کتب خانہ بیت الحکمت ڈیش شہر میں قائم کیا گیا تو کون سا شہر تھا بچوں وہ بغداد تھا اور عظیم کتب خانے بیت الحکمت ڈیش کے حملے میں تباہ ہوا تو چنگیز خان کا جو پوتا تھا حالاکو خان اس کے دور میں یہ تباہ بربادی ہوئی تھی تباہی بربادی ہوئی تھی اچھا یہ خالق فقرے دیئے ہوئے ہیں آپ کو ان کو درست کر کے لکھنا ہے مرض بڑھتی گئی جون جون دوا کی تو بچوں یہ کیا ہوگا صحیح اس کو بھی صحیح کر لیجئے بچوں کہ وہ سعودی عرب سے آب زمزم کا پانی لائے آب زمزم کہتے ہی پانی کو آب کہتے ہیں پانی کو تو ایک لفظ کی یہاں پر تقرار ہو رہی ہے اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے وہ سعودی عرب سے آب زمزم لائے آپ کی خیریتیں نیک مطلوبہ چاہتا ہوں مطلوب کا مطلب ہی کس چیز کو چاہنا ہوتا ہے طلب کرنا ہوتا ہے تو آپ کی خیریتیں نیک مطلوبہ ہے اس نے میرے برخلاف گواہی دی برخلاف نہیں میرے خلاف گواہی دی کیا تم نے حساب بے باگ کر دیا ہے تو کیا تم نے حساب کر دیا ہے یہ ماہِ رمضان کا مہینہ ہے تو ماہ مہینے کو کہتے ہیں بچوں یہ ماہِ رمضان ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اسی طرح چوہِ بکسرت سے مر رہے ہیں تو بکسرت سے نہیں آپ یہاں پر کہیں گے چوہِ بکسرت مر رہے ہیں یا چوہِ کسرت سے مر رہے ہیں بکسرت اور کسرت سے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ان کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ میں تقرار سے صرف کیا ہوتا ہے جمعہ آپ کا طویل ہو جاتا ہے اور گفتگو کا صحیح انداز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی گفتگو کریں یعنی اتنے ہی الفاظ کا استعمال کریں تو آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتی ہوں بچوں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ